جب تک پاک جگہ نہ ہو اس وقت تک دعا ہماری قبول نہیں ہوتی اب یہاں پہ ہم آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتاتے ہیں کہ جس جگہ دعا مانگی جائے اس جگہ کی بھی خاص اہمیت ہوتی ہے اس جگہ کی خاص اہمیت ہوتی ہے اس جگہ کا خاص اثر ہوتا ہے اب وہ دعا اگر ایسی جگہ مانگی جائے جہاں ہما وقت ذکر و فکر اللہ کی تسبیح اور تحلیل اور صلاة و دعا جاری رہے اس جگہ پہ مانگی ہوئی دعا اپنے اندر زود اثر رکھتی ہے اس جگہ پہ مانگی ہوئی دعا اپنے اندر بہت جلد اثر رکھتی ہے اور اس کو قرآن مقدس بیان کرتا ہے یا یعنی جگہ کی اہمیت قرآن کی نظر میں دعا کے لئے جگہ کی اہمیت قرآن مقدس کی نظر میں اب قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کفالت میں تھی حضرت زکریہ علیہ السلام تو حضرت زکریہ علیہ السلام آپ کی کفالت میں حضرت مریم اس ساتھی کہ آپ نے ایک حجرہ مبارکہ بنا رکھا تھا حضرت مریم سلام اللہ علیہہ کے لئے اور حضرت مریم اس میں عبادت اور بندگی میں مصروف رہتی تھی اور باہر سے وہ مکفل ہوتا تھا باہر سے اس کو تالہ ہوتا تھا باہر سے بند تھا ایک روز عجیب اتفاق ہوا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام قرآن مقدس یہ آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے حضرت زکریہ تشیف لائے آپ نے دروازے کا کفل کھولا اور اندر حضرت مریم سلام اللہ اپنی عبادت اور ذکر و فکر میں مصروف تھی مگر ساتھ ہی ہم حضرت زکریہ نے دیکھا کہ ترو تازہ پھل پڑے ہوئے ایسے پھل کہ جو اس سے پہلے کبھی نگاہوں میں نظر نہیں کبھی ہم نے دیکھا نہیں حضرت زکریہ فرماتے ہیں ایسے پھل پڑے ہوئے تو فرما وہ جب پھل آپ نے دیکھے تو اب قرآن کہہ رہا ہے وہ سنیے قلما دخل علیہا زکریہ قلما دخل علیہا زکریہ المہراب حضرت زکریہ جب اس کی آواز کو تھوڑا سا چونکہ مجھے زور سے نہیں بولا جاتا مجھ سے آج اگر میں اپنی نارم آواز میں بولتا ہوں کھانسیان قلما دخل علیہا زکریہ المہراب وجدہ اندہا رزکن حضرت مریم جب حضرت زکریہ جب مہراب میں داخل ہوئے تو وجدہ اندہا رزکن انہوں نے حضرت زکریہ نے حضرت مریم صلی اللہ علیہ کے پاس تازہ پھل اور رزک دیکھا اور جب یہ دیکھا تو کیا ہوا قال یا مریم انہ لکے حضا انہوں نے کہا کہ مریم یہ پھل کہاں سے آئے چونکہ دروازہ تو مکفل ہے اور کوئی میرے سوا آتا نہیں یہاں پہ اور یہ کہاں سے پھال لائے تقالت ہوا من اند اللہ فرمائی یہ اللہ کی طرف سے آئے یہ کس کی طرف سے آئے ہیں اللہ کی طرف سے آئے ہیں دروازہ مکفل رزک جب پہنچانا چاہے رب تو یوں پہنچاتا ہے رزک جب دینا چاہے رب تو یوں دیتا ہے مگر تیرہ حضرت مریم کی طرح توقل کا ہونا بھی ضروری ہے اور ذکر و فکر کا ہونا بھی ضروری ہے یاد حق کا فرمایا حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ مولا علی اگر انسان دروازہ مکفل کر کے اندر ہی بیٹھ جائے اور کوئی محنت نہ کرے رزک کے حلال کمانے کی کوشش نہ کرے تو اس کے پاس رزک کہاں سے پہنچے گا چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم آپ گفتگو فرمالے تھے آپ نے فرمایا کہ کہاں سے پہنچے گا رزک میں تجھے بتاؤں کہ جہاں سے تیرے موت کا فرشتہ داخل ہو کر تجھ تک پہنچے گا وہیں سے تیرا رزک بھی آ جائے اس کے لئے بھی جم کسی دروازے کی ضرورت نہیں ہے تو رزق کے لئے بھی کسی دروازے کی ضرورت میرا دروازہ اکیلا کافی ہے رزق کے لئے پروندگار فرمائے تو اشارت فرمائے یا مریم عنہ لکی حاضر قالت ہو من اندللہ ان اللہ یزک من یشاؤ بغیر حساب فرمائے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا کرتا ہے اب یہ جملہ جب حضرت یہ قرآن یہ جب دیکھا حضرت زکریہ جی یہ زکریہ نے جب یہ چیز دیکھی حضرت زکریہ نے ایک دم ان کو اولاد نہیں تھی حضرت زکریہ کے اندلہ ان کے لئے ان کو خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤ اس جگہ سے میں فائدہ اٹھاؤں اللہ کی بندی مریم پر اللہ کی ان آیات خسروانہ کو دیکھا تو اسی محراب عبادت میں اپنے ہاتھ اٹھا دیئے تو دعا کے لئے جگہ کا ہونا ضروری ہے وہیں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہتے کیا ہیں ہنالک دعا زکریہ ربہو قال رب حبلی مل لدن کا ذریتن طیبتن تو آپ فرماتے ہیں مولا اپنی جناب خاص سے مجھے پاکیزہ اولاد اتا فرما یعنی دیکھئے اہل اہل اللہ اور اہل حق بھی کس طرح ان کے دماغ حاضر ہوتے ہیں جو ہی رزق دیکھا عجوبہِ قدرت دیکھا ادھر ہی مچل گیا دل پکار اٹھے پروندگار مجھے کوئی اولاد نہیں ہے مجھے اولاد تو اتا فرما ذہر جگہ کا دیکھئے اب ہوا کیا وہیں کھڑے کھڑے جدل ہاتھ دعا کے لئے اٹھائے تھے ادھر کھڑے کھڑے فَنَا دَتْهُ الْمَلَائِكَ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّ فِي الْمِحْرَاب جس محراب میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے تھے بارگاہِ رب العالمین میں ادھر کھڑے کھڑے ہی آسمان اسے فرشتے نے ندا دی جواب آیا اس نالے کا جواب آیا جو نالہ ایسی جگہ پہ کیا تھا جس جیسی جگہ ہی کوئی اور نہیں تھی جو اس اللہ کی مقدس اللہ کی مقدس ولیہ کے پاس تھی جگہ اور جہاں اللہ کی اللہ کی بندگی کی جاتی تھی تو وہاں پہ دعا کی فَنَا دَتْهُ الْمَلَائِكَ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّ فِي الْمِحْرَاب یعنی ابھی محراب سے ہٹے نہیں تھے ابھی وہاں سے ہٹے نہیں تھے اللہ نے کیا کہا فَنَا دَتْهُ الْمَلَائِكَ فرشتے نے جواب دیا کیا اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيْيَحْيَا اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيْيَحْيَا کہے جنابِ زکریہ ہم آپ کو بیٹے کی بشارت بھی دیتے ہیں نام بھی خود ہی تجمیز کرتے ہیں توجہ ہے میری بات کی طرف ارشاد فرمایا دعا کے لیے قبولیت دعا کے لیے جگہ کا انتخاب کرنا بھی بہت ضروری ہے حضرتِ مریم ولیہ تھی اللہ کی نبیہ نہیں تھی اللہ کا نبی اس مقام پہ دعا کر رہا ہے اللہ کا نبی اس مقام پہ دعا کر رہا ہے اس کی مقام یہ نہیں کہ مقامِ فلایت مقامِ نبوت سے برتر ہے نہیں بس جس وقت اللہ کی رحمت اللہ کی ولیہ پہ نزول کر رہی تھی نبی نے اس سے فائدہ اٹھایا پیغمبر نے اس سے فائدہ اٹھایا کہ رحمت نازل ہو رہی ہے اور اس وقت یہی رحمت انبیہ پہ بھی نازل ہوتی ہے یہی رحمت ہر پہ نازل ہوتی ہے نزولِ رحمت ہوتے دیکھا ہاتھ دعا کے لئے اٹھے فنادت ندا کی تو فرما فرشتے نے جواب دیا ان اللہ یبشرک بی یحیہ ہم تمہیں یحیہ کی خوشخبری دیتے ہم بیٹے کی خوشخبری بھی دیتے نام بھی خود اب وہ بیٹا ہوگا کیسا قرآن خود کہہ رہا ہے قرآن کہتا ہے مصدقن بقالمتن مصدقن بقالمتن